قرآن یقیناً الفرقان ماننا پڑے گا قرآن کو فرقان ماننے کے لئے کہنے کے لئے زبانی اعتبار سے ہر کوئی کہتا ہے دیوبندی بھی کہیں گے قرآن پاک فرقان ہے بریلوی بھی کہیں گے قرآن پاک فرقان ہے ہر فرقے والا یہ کہنے کے لئے تو تیار ہے قرآن واقعی فرقان ہے لیکن جب عملی بات آ جائے آؤ اختلاف ہوگی ہے مولوی صاحب سے ایک مولوی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سارے ہاں بہو مسئلہ چلے ہوا دے پروجتے چلے ہوا دے پر علاقے شاید گھاٹ ہو سی تے اوہ میوکوادن مولوی جلے نا ایک کافر تے مرتد تھی گے کیوں یہ نزول عیسیٰ کا قائل ہے نہیں اے اللہ بتا قرآن اے قرآن تو بتا یہ فرقان جو ہے جھگڑا ہوگی ہے اختلاف ہوگی ہے ایک بالٹی کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گا ہے قربے قیامت نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے شادی کریں گے بچے ہوں گے یہ سارے دعوے کرتے نہیں کرتے اے قرآن تو بتا اے قرآن تو فیصلہ کر اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک مقام میں نہیں اپنے اس پیغمبر کے حوالے سے کئی مقامات میں بات کی ہے میرے معزز سامین پیغمبر کی پدہ ہے اس سے پہلے بی بی مریم کے بطن کے اندر ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام تو سلام نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی امرت امران رب دعا کر رہی ہے انی نظر تو لکھ ما فی بطنی ہے نا قرآن پاک میں ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیٹ میں ہے کس میں آئے پیٹ میں آئے اور ماں بی بی مریم کی ماں دعا کر رہی ہے کیا دعا کرتی ہے اے اللہ انہی نظر تو لکھ ما فی بطنی محررہ اے اللہ جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ پیدا ہوگا میں تیرے دین کے لئے ازاد کر دوں گی محررہ وہ تیرے لئے کیا ہے بچے کی بجائے کیا ہوئی بچی بیٹی پیدا ہوئی بی بی مریم پیدا ہو گئی یہاں سے اللہ نے ساری داستان جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے وہ آخر تک بیان کی ہے لیکن اس پورے بیان کے اندر اس پوری تمام تر تفسیح لات کے اندر پورے قرآن پاک کے اندر میرے معزز سمین ایک آیت بھی نہیں ہے کہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لئے گئے ایک آیت بھی ہے ایک آیت بھی نہیں ہے کہ زندہ آسمان پر زندہ حین کا لفظ ہو آسمان کا لفظ ہو اٹھا لئے گئے آسمانوں پر زندہ وہاں موجود ہیں اور قرب قیامت ان کا نزول دمشقی جامعہ مسجد کے منار پر ہوگا اور پھر وہاں سے سیڑھی لگائی جائے گی ایک آیت بھی قرآن پاک میں نہیں ہے حالانکہ عقیدے کا مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے جب عقیدے کا مسئلہ ہے تو بنیاد اللہ کا قرآن بنے گا کہ نہیں بنے گا اللہ کا قرآن بنے گا اس لئے ہمارا مطالبہ یہی ہے میرے معزز سامین بڑے آو آسن انداز کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک نے عقید اور ایمان کی یقیناً بنیادی کتاب اور حاکم کتاب فرقان کتاب اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اسی سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے اندر اس پیغمبر کے بارے میں کیا اعلان فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِيقًا وَرَافِعُكَ إِلَيَّا یہ اللہ پاک نے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے مُتَوَفِيقًا کس کا ذکر کیا میں نے رات درس دیا اس کے اوپر ڈیڑھ گھنڈے کا درس اور اس میں نے توفی کے معنی کے اوپر میں نے یہ بحث کی ہے کہ ہمارے علماء یہاں ظلم کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ اور وہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہے بالکل سارے مقامات قرآن پاک کے آپ پڑھ لیں دو مقام ہے کرینے کے ساتھ نید کے معنی میں وہاں